ہمانجل کی حسین بادیوں میں آج بھی ایک ایسی جیل ستھاپیت ہے جس کی اندھیری کوٹریوں کو دیکھ لوگوں کی رکاپ جاتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سولن کے ڈکسائی میں ستھت جیل کی سولن کے ڈکسائی میں ورسٹ کال میں انگریزو دوارہ بنائے گئے یہ جیل آج بھی ایک خوفناک منجر درساتی ہے انیس سو بیس میں راستر پیتا مہاتمہ گاندھی نے اس جیل میں دو دن پتائے تھے وہ جیل میں بند آئرس قیدیوں سے ملنے آئے تھے آئرس سینکوں کے ورسٹ راز کے ویروت سنگھرش بھارتی ستنتتہ سنگرام کو بھی پریئے نہ ملی تھی اس جیل کا انتیم قیدی مہاتمہ گاندھی کا ہتھیارہ نتھو رام گوڈ سے تھا جانکاری کے انصار مہاتمہ گاندھی کے دورے کو لے کر انگریزو نے ان کے ٹھہرنے کے لیے چھاونک شیطر میں انتظام کیا تھا لیکن گاندھی نے جیل میں ہی قیدیوں سنگھ ٹھہرنے کی بات کہی تھی جسے دیکھتے ہوئے انہیں بی آئی پی جیل میں ٹھہر آیا گیا تھا آج بھی جس سیل میں مہاتمہ گاندھی ٹھہرے تھے بہاں پر گاندھی کے ایک تصویر چسمہ وہ ایک گدہ رکھا ہوا ہے آج بھی ہزاروں کے سنگھیاں میں لوگ اس جیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیس کے شاتھ ہی ایک سنگھرہلیا ککش بنایا گیا ہے جس میں جیل وہ گرسائی سے جوڑی سمریتیاں رکھی گئی ہیں اپنے اس جیل ہی میزیوم کی یادرہ میں آپ ستنتتہ سے پہلے والے جمانے کی ادھیاست میں چلے جائیں گے جہاں آپ قریب سے جان سکیں گے کہ اس جمانے میں قیدیوں کو کتنی کٹھور سجا اور یادنائیں دی جاتی تھی آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہاں پر کاما گھٹ مارو کے باقی سکس اینکوں کو بھی رکھا گیا تھا اور بعد میں انہیں فانسی دے دی گئی تھی موسیقی